اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش شامدے میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن حافظ آباد کے نواحی علاقے خودشاہ سے اغواہ ہونے والے ذہنی معذور خاتون بازیاب اشتماعی زیادتی کے بعد دو ملزمان کی رفتار مزید تفصیلات آتیف علی چٹھا سے جانتے ہیں جی آتیف بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی بالکل یہ درندگی کا واقعہ حافظ آباد تھانا جلال پرو بھٹیہ کے حدود میں پیش آیا ہے جس میں درندہ صفت ملزمان نے ذہنی اور جسمانی طور پر مزور خاتون معروف بی بی کو نواحی جو خودشاہ سے تین روز کا بلگوا کیا ملزمان ذہنی معذور خاتون کو مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بناتے رہے ملزمان خاتون کو انسانی سمگلز کے ہاتھوں فروقت کرنا چاہتے تھی پلیس نے زبردست کاروائی کر کے ذہنی معذور خاتون کو بازیاب کرواتے ہوئے دو ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا ہے بازیاب خاتون کو ہسپیٹر منتقل کر دیا گیا ہے پلیس کے مطابق خاتون سے زیادتی کی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی مگر یہاں میڈیکل کروائے جا رہا ہے ہم گرفتار ملزمان سے تفتیج کا عمل بھی جاری ہے بہت شکریہ حافظ آباد سے ہمارے نمائندہ آتیف علیف چٹھا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ڈیسٹرک پولیس آفیسر سید ندیم عباس کی ہدایات پر مسیحی بیرادری کے عبادت گاہوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ڈی پیو سید ندیم عباس سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے شانتی نگر پہنچ گئے اس موقع پر سیکیورٹی پیو سدر سرکل مہر وسیم سیال بیہمرا ڈی پیو نے سیلیوشن آرمی چرچ شانتی نگر کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ڈی پیو کی سیکیورٹی پر تائیونات پولیس افسران اور جوانوں کو سیکیورٹی بارے بریفنگ ڈی پیو کے چرچ انتظامیہ کو سیسی ٹی وی کیمروں کو محصر بنانے کی ہدایات عبادت کے لیے آنے والے افراد کو خصوصی تلاشی کے بعد چرچس کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی جائے کسی بھی ناخوشکوار واقع سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے سندھ بھر کی طرح ڈی پیو میں سکافت کلچر ڈی پر 47 نیوز ایچگی کی جانب سے تعلیم پرائیو سندھ سواریو حوالے سے شاندہ ریلی نکالی گئی جس میں عوامی انصاف کمیٹی ڈیہر کی اورگنائزر نیاز خان ڈیہر ممبر غریب نواز شہزاد خان ملک نور محمد دشتی گوس جو غنام سید سمر ابباد شاہ حضور بکش کوبر اور لال بکش سمیچوں نے شرکت کی اور مختلف سیاسی سماجی کارکن اور شہریوں کے جانب سے بڑی تعداد میں شرکت کی ریلی میں شریک لوگوں نے تعلیم پرائیو سندھ سواریو کے حوالے سے 47 نیوز ایچگی کی کوشش کو سراح پنجاب حکومت کے ویجن کے مطابق ساہیوال ظلہ انتظامیہ کا نجائز منافع خوروں کے گرد گھیرہ تنگ کمیشنر ساہیوال ڈویزن علی بہادور قاضی ڈپٹی کمیشنر ساہیوال باجد علی شاہ کی ہدایات پر اور اسسسٹنٹ کمیشنر ساہیوال میاں سرمد حسین کی زیرے نگرانی ساہیوال کی فروط اور سبزی منڈی میں بولیوں کی نگرانی اور کوالیٹی کی چیکنگ کا سلسلہ جاری اس موقع پر سپیشل پرائز کنٹرول مجیسٹیٹ کا قازم ستار اور مارکٹ کمیٹی کے جنرل سیکرٹری نے میڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نجائز منافع خوری ایک لانت کا نام ہے جو ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے انشاءاللہ نجائز منافع خوروں کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی عوام الناس کو چاہیے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں کیونکہ عوام کے تعاون کے بغیر نجائز منافع خوری ختم کرنا مشکل نہیں ناممکن ہے نجائز منافع خور کسی ریائت کے مستحق نہیں اور نجائز منافع خوروں سے آڑے ہاتھوں سے نمٹا جائے گا قصور پولیس کا سمار دشمن اناصر کے خلاف کریک ڈاؤن اور مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن ڈی پیو قصور محمد سوہ بشرف کی خصوصی ہدایات پر پولیس کی سمار دشمن اناصر کے خلاف کاروائیاں جاری امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کی اہم مقامات پر ناکبندی اور مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن سرچ آپریشن سرکل افسران کی زیرے نگرانی پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ کیے گئے جس میں ان لیڈ ٹیموں نے بھی حصہ لیا سرچ آپریشن میں مشکوک افراد کی شناخت کو چیک یا عراتی مجرمان سے متعلق پوچھ کچھ کی سرچ آپریشن کے دوران ڈکیتی کے مقدمات میں مطلوب خطر ڈاک مجرم اشتہاری سمیت سات ڈاکوں کو گرفتار کیا گیا مزید تفتیش جاری سرچ آپریشن کا مقصد شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے ڈی پیو سوہی بشرف جرائم کے خاتمی اور امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے پولیس دن رات کوشہ ہے پانچ دسمبر یوم سقافت سندھ ہر سال کی طرح اس سال سیون شریف میں بڑے شاندار طریقے سے منائے گیا سیون شریف میں یوم سقافت سندھ اور یوم اکتا پاکستان تحریک انصاف سیون شریف کے عددار رئیس محمد عیوب خان جتوئی کرم خان جتوئی آیازر عبرانی سولو خان جتوئی منور علی خان کے سربراہی میں سیون شریف ریلی نکاری گئی ریلی میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی جس میں پی ٹی آئی کی عدداران اور برکرز کے علاوہ شہریوں مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں اور صحافیوں نے شرکت کی ریلی مختلف علاقوں سے گزرتی ہوئی جہاز چوک پرانا بس اسٹراب ہائی سکول دھمال چوک لان شہباز کلندر کے مزار سے ہوتی ہوئی پنڈال میں واپس پہنچی اس موقع پر تحریک انصاف کے عدداران عیوب خان جتوئی سولو خان جتوئی آیاز عمرانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کی ثقافت پانچ ہزار سال پرانی ہے جس کو قائم رکھنے کے لیے ہر سال کے طرح اس سال بھی جشنیں یومِ ثقافت منا رہے ہیں اس سے ہماری ثقافت اور دہزیب کا پتہ چلتا ہے اور سندھی قوم آمن پسند قوم ہے نزید انہوں نے کہا کہ جشن یومِ ثقافت سندھ منانے کا سلسلہ ہر سال شاندار طریقے سے منایا جائے گا تھانہ ڈہر کی پولیس نے دوران گشت خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے نزد مکینہ مومن فیکٹری سے ایک چرس ڈیلر ملزم کو ایک ازار چھے سو چاریس گرام چرس اور نقدر اکم تین سو سمیت گرفتار کر لیا کیس داخل گرفتار ملزم نسار ولد نواب کوم کورائی سکنا پینہو خان کورائی تعلقہ ڈہر کی گرفتار ملزم کا کریمنل ریکارڈ گناہ نمبر دو سو تیس بیس قدم نائن بی نارکوٹکس تھانہ ڈہر کی میں چلان تھا گرفتار ملزم بیس سے سائی ان رپورٹڈ کیسز میں مطلوب تھا گرفتار ملزم موٹر سائیکل چوری موٹر سائیکل سنیچنگ میں ملوث تھا گرفتار ملزم موٹر سائیکل چوری کر کے ان کے سپیر پارس اور موٹر سائیکل فروفت کرتا اور مختلف اشخاص کو فروفت کرتا تھا ملزم ڈہر چرس گین کا میل کارندہ ہے گرفتار ملزم نے تمام درج رائن کا قبول دار ہے پولیس گرفتار ملزمان کو تھانے لیا اور اس کے خلاف نارکوٹکس کے تحت مقدمہ درج کر لیا ملزم سے مزید تفتیش جاری ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز